اسلام علیکم سائز 1.1 کوسٹن نمبر فائیو یاد رکھیں کوسٹن نمبر فائیو سیکس سیون ایٹ نائن اس سے آگے جتنے بھی آپ کے پاس کوسٹن ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پڑی اٹینشن کے ساتھ سمجھنا ہے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو امپورٹنٹ شوٹ کسٹن کے نشان لگا دوں کوسٹن نمبر فائیو سیون ایٹ نائن 1 is very 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 important ایک بھی question question number 5 سے لیکن 9 تک کوئی بھی آپ کے پاس ایسا question نہیں ہے جو board کے point of view سے important نہ ہو اب ہم کرتے ہیں question number 5 آپ دیکھیں question number 5 میں انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے given function ہم اس topic میں اس chapter میں ہم کیا discuss کر رہے ہیں ہم function discuss کر رہے ہیں اور limits discuss کر رہے ہیں آج انشاءاللہ 1.1 اور 1.2 یہ ساری کے ساری base کرتی ہے function پہ 1.3 1.4 1.5 یہ ساری کے ساری base کرے گی limits پہ ہی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے سب سے پہلے اس نے ہمیں کیا دیا given function اب اس نے ہمیں function given already پہلے ہی دے دیا اس نے ہمیں given پہلے ہی دے دیا function f of x is equal to x کی cube minus ax کی square plus bx plus 1 یہ اس نے بچوں ہمیں پہلے ہی function دے دیا function اس نے already پناہ بنایا ہمیں دے دیا اس نے ہمیں کیا کہا ہے کہ پہلے آپ نے کیا put کرو to put کرو تو آپ کے پاس جو output جو equation ہوگی وہ کس کے equal آجے گی minus 3 کے یہ function ہے اس میں two put کرو اس میں two put کرو جو equation ہوگی وہ کس کے equal ہو جے گی minus 3 کے second اس نے ہمیں کیا function میں value اس نے input کے طور پر دیا minus 1 solution اس میں put کرو جو آپ کے پاس equal ہوگا وہ کس کے ہم نے equal کرنا ہے پھر 0 کے equal کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں solution solution پہ آجے solution میں آپ کے پاس function کیا ہے f of x is equal to x کی cube minus ax کی square plus bx plus 1 یہ اس نے پہلے ہمیں function دے دیا تھا یہ اس نے ہمیں پہلے function دے دیا تھا یہ اس نے بنا بنائے ہمیں function دے دیا ہے اب اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ input put کرنی ہے then بعد میں یہ input put کرنی ہے then find کا کرنا ہے a and b کی value find کرنی ہے then find کا کرنا ہے a and b کی value ہم نے find کرنی ہے اب دیکھیں سب سے پہلے یہ function function میں ہم کیا put کرنے لگے ہیں function میں ہم put کرنے لگے ہیں x is equal to 2 x is equal to 2 اس function میں میں کیا put کرنے لگا ہوں x is equal to 2 اس function میں میں کیا put کرنے لگا ہوں x is equal to 2 تو جہاں جہاں میں x ہے وہاں وہاں پہ 2 put کر دیں تو آپ کے پاس ادھر کے آجے گا ادھر آجے گا پھر آپ کے پاس f of 2 2 کی cube minus a 2 کی square plus b into 2 plus 1 میں نے جسٹ کیا کیا x کی ریپلیس پہ 2 put کیا x کی ریپلیس پہ 2 put کیا x کی ریپلیس پہ 2 put کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں 2 ہی ہے نا یہاں پہ f of 2 is equal to 2 کی power 3 is 8 minus 2 کی power 2 is 4 a plus 2 b plus 1 ٹھیک ہے اب دیکھیں آگے کچھ اگر simplify ہو رہا ہے تو کر دیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا آگیا 8 minus اگر ہم ایسا کرتے ہیں اس کو ہم simplify کرتے ہیں 8 plus 1 is 9 minus 4 a plus 2 b اب دیکھیں یہاں تک simplify ہو گیا یہاں تک آپ کے پاس simplify ہو گیا 9 minus 4 a plus 2 b آ گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب اس نے ہمیں f of 2 کس کے equal رکھنے کو بولا تھا minus 3 کے یہاں پہ f of 2 اس نے کس کے equal رکھنے کو بولا تھا minus 3 کے یہاں پہ f of 2 اس نے کس کے equal رکھنے کو بولا تھا minus 3 کے تو ہم ایسا کرتے ہیں minus 3 کی value put کر دیتے ہیں simple یہاں پہ plus 9 ہے ادھر آگے وہ کیا ہو جائے گا minus 9 is equal to minus 4 a plus 2 b میں نے جسٹ کیا کہ یہ f of 2 تھا اس نے ہمیں کہا تھا کہ simplification کرنے کے بعد f of 2 کس کے equal ہو جائے گا minus 3 کے equal ہو جائے گا f of 2 ہم نے کس کے equal کر دیا minus 3 کے f of 2 ہم نے کس کے equal کر دیا minus 2 کے یہاں پہ plus 9 تھا equality کے ادھر shift کیا تو minus 9 ہو گیا تو یہاں پہ minus 12 آ گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہم ایسا کرتے ہیں اس میں سے آپ کے پاس کیا common آ رہا ہے یہاں سے اگر ہم minus 2 common لے لے minus 2 common آ گیا تو باقی ہمارے پاس کر رہا گیا a minus یہاں پہ 2 a minus b ٹھیک ہے minus 2 common آ گیا ٹھیک ہے یہاں سے plus minus minus ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ گیا minus 12 over minus 2 is equal to 2 a minus b دیکھیں 2 a minus 2 b minus 2 इдھر multiply اور ادھر آ کے divide ہو گیا تو ادھر کیا آ گیا آپ کے پاس minus minus سے cancel 6 is equal to 2 a minus b اس کو ہم equation 1 کا نام دیتے ہیں اس کو ہم equation 1 کا نام دیتے ہیں equation 1 ہمارے پاس کیا ہے 6 is equal to 2 a minus b آپ دیکھیں یہ function میں اس نے ہمیں کیا کہا تھا minus 1 b minus a minus 1 کی square plus b minus 1 plus 1 ٹھیک ہے آپ دیکھیں power اگر آپ کے پاس even میں ہے تو negative sign کس میں change ہو جاتا ہے positive میں ادھر کیا آ گیا minus change ہو گیا positive میں sorry اگر آپ کے پاس power old میں ہے تو negative sign negative sign میرے گا اگر power آپ کے پاس even میں ہے تو negative sign positive sign میں change ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آجے گا یہاں پہ into a negative sign positive sign میں change کر دیں plus minus minus b plus 1 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں f of minus 1 کس کے ایک پر اس نے ہمیں کرنے کو بول ہے 0 0 as it is آ گیا minus 1 plus 1 سے cancel ادھر کی آ گیا minus a minus b آپ دیکھیں یہاں پہ minus میں اگر ہم equality کے اس طرف لے ہیں تو یہاں پہ a plus b is equal to 0 یہاں بھی negative ہے ادھر آگے positive ہو گیا یہاں negative تھا یہاں بھی آگے positive ہو گیا تو اس کو ہم equation 2 کہہ دیتے ہیں اب دیکھیں equation 1 آپ کے پاس کیا ہے 6 is equal to a minus b equation 1 اور equation 2 آپ کے پاس کیا ہے a plus b is equal to 0 تو ہم add کال لیتے ہیں دونوں کو adding equation 1 and 2 equation 1 آپ کے minus b equation 2 آپ کے پاس کیا ہے 0 is equal to a plus b جب ہم اس کو simplify کریں گے تو جب ہم اس کو simplify کریں گے plus b minus b آپ اس میں cancel plus b minus b آپ اس میں cancel 6 is equal to 3 ادھر ہمارے پاس a ki value کے 3 multiply اور divide ہو جائے گا to ہمارے پاس value کے a is equal to 2 آجے اگر اسی value a ki value میں put equation 2 a ki value اگر ہم equation 2 میں put کریں تو ادھر آجے 2 plus b is equal to 0 b b find کرنا ہے b آپ کے پاس بچوں کے آجے b آپ کے پاس minus 2 a آپ کے پاس 2 b آپ کے پاس 2 minus 2 question number 5 کے بعد ہم move کرتے number 6 ہے جی آپ کے پاس a stone ایک پتھر falls گرتا ہے from a height ایک بلندی سے جس کی بلندی کتنی ہے 60 meter ایک پتھر 60 meter کی بلندی سے نیچے کی طرف گرتا ہے on the ground میدان کی طرف and height h after x second جو اس ki height ہے وہ x یعنی seconds کے x کی square یہ اس نے ہمیں function پہلی بتا دیا ہے جو آپ کے پاس height اور x x کا function بن رہا ہے اس نے function ہمیں کیا دیا x x is equal to 40 minus 10 x کی scale what is the height of the stone پتھر کی جو height بلندی ہے کیا ہوگی different time duration میں جب ایک second گزرے گا تو پتھر کس بلندی تک پہنچے گا اوپر سے نیچے کی طرف جب 10 second ہوگا تو پھر پتھر کی جو height کتنی ہوگی جب 1.7 second گزر جائیں گے پتھر کی height کیا ہوگی last میں اس نے ہم سے کیا پوچھا ہے when does the stone strike on the ground جو پتھر ہے وہ 60 میٹر سے اوپر سے نیچے کی طرف جو آ رہا ہے وہ کتنے second کے بعد کتنی time duration کے بعد ground کے ساتھ ٹکرا جائے گا سب سے پہلے اس نے ہمیں 3 time period دے دی ہیں ایک سن نے کہا 1 second جب گزرے گا پتھر بتائیں کہاں پہنچے گا پھر ڈیر second جب ہوگا پتھر بتائیں کہاں گزرے کہاں ہوگا اس کے بعد 1.7 second پھر بتائیں پتھر کی height ہوگی وہ کتنی ہوگی سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ لکھیں given function آپ کے پاس کیا ہے given data given data آپ کے پاس function ہمارے پاس کیا is equal to 40 minus 10 x کی square ٹھیک ہے آپ دیکھیں 1 2 3 سب سے پہلے x آپ کے پاس کیا given ہے x آپ کے پاس سب سے 1 second کے لئے ہم find کرتے ہیں جہاں جہاں پہ x ہے وہاں پہ 1 put کر دیں 1 40 minus 10 into 1 کی square answer 40 minus 10 30 meter اس کی height 30 meters ٹھیک ہے 1 second میں کتنی height ٹک جائے 30 meters ٹھیک ہے اس کے بعد second check کرتے ہیں function آپ کے پاس کیا ہے h x is equal to 40 یہ 40 minus 10 x کی square اب میں put in کیا کر نہی ہے x x replace 1.5 x replace 1.5 is equal to 40 minus 10 x x replace 1.5 ٹھیک ہے جب آپ اس کو simplify کریں کہ 40 minus 10 کو multiply 1.5 square کے ساتھ 1.5 1.5 1.5 2 ادھر کی ہو جیگا آپ کے پاس 22 point 5 جب ہم اس کو simplify کریں گے 40 minus answer 37 point 75 meter ٹھیک ہے ڈیر second کے بعد ڈیر second کے بعد جو پتھر کی height ہو گئی وہ کتنی ہو جی 37 point 75 اسی طرح جب ہم 2 second مزید کر دیتے ہیں x is equal to 1.7 second کر دیتے ہیں function آپ کے پاس کیا ہے x h is equal to 40 minus 10 x square 40 minus 10 1.7 1.7 put 1.7 جب آپ put کریں کھدھر کی calculator یہ آگیا 1.7 2 answer کے آجے گا 40 minus 10 10 ادھر آجے گا آپ کے پاس 2.89 ٹھیک ہے 2.89 کو جب میں multiply دوں گا ادھر آجے گا 40 minus 10 multiply answer 10 multiply by answer آجے گا آپ کے پاس 28 28.9 ٹھیک ہے جب ہم اس کو minus کریں گے 40 minus answer answer کے آجے گا 11.1 11.1 meter آگیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب ہم نے second number پہ کیا چیز find کر نی when does the stone strike on the ground جو stone ہے جو پتھر کے ساتھ ٹکرا جے گا جو stone ہے وہ ground کے ساتھ ٹکرا آگیا گیا ہے تو اس کی height کی ہوگی 0% جب ایک stone اوپر آسمان سے 60 meter سے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس کی height جب وہ ground کے ساتھ strike کر جائے ground کے ساتھ اس کے اوپر ground کے اوپر گر جائے گی تو اس height آجے گی آپ پاس 0 0 function آپ پاس kia تھا function تھا آپ پاس h of x is equal to 40 minus 10 x square ٹھیک ہے اب دیکھیں اب h of x جب وہ ground کے ساتھ تک رہا گئی ہے h of x جب ground کے ساتھ تک رہا گئی ہے تو اس کی height کیا 0 40 minus 10 x square ٹھیک ہے یہاں 40 کیا اور plus or equality کی ادھر آگے کہ minus is equal to 10 x square ٹھیک ہے یہ minus minus cancel یہ 10 ادھر اس کے ساتھ multiply اور equality کے ادھر آگے divide is taking square on both sides بھی میں نے کال لیا اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے بتانا تھا کہ جو stone ہے وہ 60 میٹر سے میچے ground کی طرف جب ٹکرار رہا ہے تو اس کی height کی ہوگی 0 0 میں نے بتانا کہ وہ کتنے second کے بعد زمین پہ ٹکرائے گا وہ اب دیکھیں جو time ہوتا کھول کے کنے question number seven